تو دیکھو یار آج کے ٹائم پہ 99.9% پبجی موبائل پلیئر گیم لوپ ایمولیٹر پہ کھیلتے ہیں سمپل ریزن یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر میچ میکنگ جو ہے وہ افیشل دیکھنے کے لیے ملتی ہے مجبوری یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں ایف بی ایس دیکھنے کے لیے نہیں ملتے ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے اس ایمولیٹر پہ کھیلنے کے لیے لیکن ہم تب بھی کھیلتے ہیں صرف میچ میکنگ کی وجہ سے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ہی ایمولیٹر بتانے والا ہوں گیم لوپ کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی آپ اس کو بول سکتے ہو جس کا نام ہے تینشنٹ گیمنگ بڑی اب ریسرلی میں نے اس ایمولیٹر کو ٹرائے کیا ہے اس کے اندر آپ کو افیشل میچ میکنگ گیم لوپ والی دیکھنے کے لیے ملتی ہے اس کے کچھ کی فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ گیم لوپ میں بلکل بھی نہیں ہے سب سے پہلے اگر آپ گیم لوپ کے ایپ والے سیکشن کے اوپر جاؤ گے نا وہاں پر آپ کو بھائی اپلیکیشن کی بڑھ مار دیکھنے کے لیے ملتی ہے گوگل پلے سٹور پتہ نہیں کون کون سے فیملی کے انہوں نے ایپ ڈالے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ تینشن گیمنگ بڑی میں دیکھتے ہو یہ دیکھیں ابھی میں نے فریش انسٹرال کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی صرف چھار اس میں اپلیکیشن ہے اور میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ گوگل پلے سٹور آپ کی 20% پرفومنس کو کنزیوم کرتا ہے اس میں گوگل پلے سٹوری نہیں ہے جب ہمارا گیم لوپ چلتا ہے تو بھائی نیچے انٹی چیٹ یہ ہو گیا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لیکن اس میں کوئی بھی ایسا انٹی چیٹ آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتا اب سب سے تنگ کرنے والے چیز جو کہ لو اینڈ پی سی یوزرز کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے کہ جب ہم پب جی موبائل کو اپنی گیم لوپ ایمولیٹر میں چلاتے ہیں نا تو ہمارا سائیڈ پہ یو سی بائے کرو کنٹری سیلیکٹ کرو پتہ نہیں کیا کیا اس وجہ سے ہمارا پب جی موبائل ہینگ ہوتا رہتا ہے یہ جو پروبلم ہے نا تینشن گیمنگ بڑی ایمولیٹر میں نہیں ہے اور بھائی اس کی سیمپل ریزن یہ ہے کہ جو تینشن گیمنگ بڑی ہے نا وہ چائنا کنٹری کے لیے بنائے گیا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ چائنا بھائی لارجسٹ گیمنگ انڈسٹری میں آتا ہے اس کے لیے جو بھی اپلیکیشن لانچ کیا جاتا ہے نا وہ سوچ سمجھ کر لانچ کیا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ گلوبل گیم لوپ پکڑایا ہوا ہے اس کی پرفارمس ککھ بھی نہیں ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تینشن گیمنگ بڑی کو یوز کرتے ہوئے بھائی سکسٹی ٹو نائنٹین ایب اس پہ چلے جاؤگے ایسا نہیں ہے لیکن فریزنگ ایشو میں اور بہت ساری چیزوں میں یہ بیٹر پرفارم کرتا ہے اگر آپ کے پاس لو اینڈ پیس چیز ہے تو دیفنیٹلی آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ایک پروبلم اس میں ہے کہ اس میں یوزرز کا ڈریکٹ آئی ڈی کا پروبلم آ جاتا ہے بین ہو جاتی ہے ان کی آئی ڈی اب یہ کیوں ہوتا ہے آپ لوگوں کی گلتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ وہ نہیں کرو گے بھائی ہم بھی اسی پہ کھیل رہے ہیں ہمارا تو آج تک آئی ڈی بین نہیں ہوا اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے اس ویڈیو میں ماں آپ کو نورمل سیٹنگ آئی پیڈ ویو سیٹنگ ہائی اینڈ سیٹنگ لو اینڈ سیٹنگ ہر پیسی ایک اندر تینشن گیمنگ بڈی کو انسٹال کر کے دکھاؤ گا فول آن سیٹ اپ ہے یہ ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈسکرپشن بوکس میں تینشن گیمنگ بڈی کا سیٹ اپ ڈانلوڈ کر لینا کچھ لوگ تو بھائی گیم لوپ کو ہی تینشن گیمنگ بڈی کے نام سے آپ کو بیچ رہے ہیں اس لئے میں آپ کو یہ افلائن سیٹ اپ دے رہا ہوں تو سمپلی رائٹ کلی کر کے ایکسٹرٹ کر لینا تو جیسے ایکسٹرٹ کرو کہ دو ویڈن دیکھنے کے لیے ملیں گے سکسٹی فور بیٹ اگر آپ ٹرائے کرنا چاہو تو سکسٹی فور بیٹ پہ جا سکتے ہو میں کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کروں گا ہائی اینڈ پی سی ہے لو اینڈ پی سی ہے آلویس ٹھٹی ٹو بیٹ پہ جاؤ اور یہاں پر تم جیسے اس پہ جاؤ گے تمہیں یہاں پہ انسٹرولیشن کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے ڈریکٹی سیلیٹ کرنی کہاں پہ انسٹرول کرنا چاہتے ہو تو جیسے تم نے ڈریکٹی سیلیٹ کر لی ابھی انسٹرول کے پر کلک نہیں کرنا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایرر کورڈ کے بہت سارے ایشو آجے اس کا فکس میں بتا دیتا ہو تو اس کے لیے آپ کو یہ ویپین ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا جس کا لنکھ کومنٹ سیکشن میں ایویلیبل ہوگا سیمپلی نیکس نیکسٹ کر کے انسٹرول کر لینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے ون ڈوٹ ون کے اوپر جانا ہے اور کنیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ ویپین کے اندر آپ کو ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ بھی سب سے بیسٹ ملتی ہے اس کے بعد سیمپلی انسٹرول کے اوپر کلک کر دینا تو یہاں پر آپ نے سیمپلی اب سٹارٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا گیم لپ تھوڑے ٹائم کے لیے بلیک سکرین کے اوپر سٹک رہ سکتا ہے تو آپ نے ادھر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اب یہاں پر نہ ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو لیٹ دیکھ رہے ہو تو آپ کو ایک اپلیکیشن فائنڈ کرنا ہے ابھی کے لیے تو یہ اپلیکیشن دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر آپ نے جانا ہے ادھر ہی آپ کو ملے گا لیکن اگر آپ یہ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہو تو یہ ایپ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا تھوڑا سا تو یہاں پر دیکھیں میں جہاں جہاں جا رہا ہوں یہ چائنیز کو بس آپ نے فولو کرتے ہیں یہاں پر آپ کو 360 یہ کر کے ملے گا اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے تو جلدی جلدی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ براؤزر کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمولیٹر کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی فائلز ڈاؤنلوڈ ہوں گی تو یہاں پر جیسے ہمارا ایپ لانچ ہو اس کو ہمیں صرف ایمولیٹر چلانے کے لیے چلانا تھا تو اس کو ابھی ہم سمپلی بند کر دیتے ہیں ابھی یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کی لینگویج کو چینج کریں گے یہاں پر جاتے ہیں سیٹنگز میں اور ادھر سے آپ کو سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک لینگویج کو آپشن ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کے اوپر جانا ہے اور ادھر سے پلس والے آئیکن کے اوپر کلک کر کے ادھر سے انگلیش لینگویج کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے اور ادھر سے یونائٹیڈ سٹیٹ کر کے اس کو ٹاپ پر لاکے رکھ دینا اس طریقے سے اس کے بعد ہم بیک جاتے ہیں اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے فائنڈ کرنا ہے اپلیکیشن کو ادھر سے یہ جو 360 والا براؤزر ہے نا اس کو ان انسٹال کر دینا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر ایک چیز گوھر کریں صرف چار اپلیکیشن ہے میں نے کوئی بھی اسکندر ان انسٹال نہیں کیا تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں اسکندر PUBG موبائل ڈالنے والے ہیں ابھی میں یہاں پر F9 کو پریس کرتا ہوں اور یہاں پر اس کے اندر براؤزر دیکھنے کے لئے ملتا ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ بار میں جانا ادھر آپ نے لکھنا ہے PUBG موبائل تو جیسے اب لکھیں گے یہاں پر اوفیشل ویب سائٹ آجائے گی اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو جیسے اب اس ویب سائٹ کے اوپر آگے یہ روٹیٹ کا مانگے گا تو ٹول باکس کے اوپر جانا اور یہاں سے آپ کو روٹیٹ کے اوپر کلک کر لینا اگر یہ روٹیٹ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے سوائپ کرنا اور یہاں سے بھی روٹیٹ کر لینا ہم کیا کرتے ہیں گوگل پلی سٹوڈ والا PUBG ڈال دیتے ہیں یا پھر یہاں پر 700 والا جو PUBG award ڈال دیتے ہیں یہ دونوں اگر آپ یوز کریں گے آپ کی انسٹنٹ آئی ڈی بیان ہو جگی انسٹنٹ کوئی ایک منٹ کا بھی آپ کو ٹائم نہیں ملے گا یہی گلتی آپ کرتے ہو اور یہ گلتی ہے اگر آپ گیم لوب پہ بھی کریں کبھی ٹرائے کر لینا یہ ویلی PUBG ڈال کے قسمت ہو چل جائے گی ورنہ آپ کی ایڈی انسٹنٹ بیان ہو جاتی ہے بھائی میں نے ٹرائے کیا ہوا یہ آپ نے only 1GB والا PUBG ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیونکہ یہ بنا ہی گیم لوب یہ تینچن گیمنگ بڑی والے ایمولیٹرز کے لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو point to point explain کر رہا ہوں ایک پرسنٹ بھی آپ کا ہی پہ کنفیوز نہ ہو اس لیے میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں ایپی کے ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے سمپلی اب ہم اس کو انسٹرال کر لیتے ہیں تو جیسے ہمارا ایپی کے انسٹرال ہوگا ابھی میں لانچ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے آپ لانچ کریں گے تو یہ ایشو آئے گا آپ کا کہ بھائی اب نورمل ہے بتانی کیا کیا ہے تو ابھی ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں اب میں کیا کرنے والا ہوں آپ کو اس کی سیٹنگ پلس آئیپیڈ ویو اور یہ جو اب نورمل وارا ایشو آ رہا ہے کہ میں آپ کو تینوں سٹیپس اب بتانے والا ہوں ایک ہی ساتھ ہم کرنے والے ہیں تو اب ہم اپنے ٹینشن گیمنگ بڈی کو اوپن کرتے ہیں اور ادھر سے سیمپلی ہم جائیں گے تھری ڈوٹس پہ کلک کر کے یہاں پہ سیٹنگز میں جانا ہے اگر چائنیز سمجھ نہیں لگ رہی مجھے فولو کرتے رہنا سب سے پہلے اس کو ٹک کر دینا دونوں کو ٹک کر کے انچیک کر دینا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پہ انجنز کے اوپر جانا اگر ہیوی پی سی ہے لو اینڈ پی سی ہے گیم لوب کے معاملے میں آلویز ڈریک ٹیکس پلس پہ آپ نے رہنا ہے اب نیچے جن اپشنز کو ہم آپ کو انچیک کر رہا رہا ہوں آپ نے انچیک کرنا ہے اور صرف یہ تین اپشن ہی ٹک ہوں گے یہ انٹی انالائزنگ اس کو آپ نے اوف رکھنا ہے اگر ہیوی پی سی ہے تو ان کر سکتے ہو نیچے جو چائنیز ہے یہ ہماری ریم ہے آٹھ جی بی ریم ہے تو چار جی بی میں جاؤ فول نہیں دینی آپ نے اگر چھے جی بی ریم ہے تو اب بھی چار جی بی میں جاؤ اب پروسیسر کے معاملے میں بالکل اُلٹ ہے میرے پاس ٹو جن ریشن کا پروسیسر ہے صرف ٹو جن ہے نہ ہی میرے کمپیوٹر میں ایس ایس ڈی لگی ہے ہارڈ ڈسک ہے میرے کمپیوٹر میں اس کیس میں آپ کو کیا کرنا اوٹو پہ رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ایک رائزن کی بیلٹ ہے تگڑا پروسیسر ہے کورز آدھا ہے اس کے اندر تب آپ نے مینویل کورز رکھنے ہیں ادروائز اوٹومیٹک جاؤ میرے پاس فور کورز ہے لیکن اتنے ہیوی نہیں ہے کیونکہ پروسیسر رولڈ ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا ہے اس لئے میں اوٹومیٹک پہ جا رہا ہوں اب ہم یہاں پہ آئی پیڈ ویو ریزولوشن سیلیکٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ایک ہیوی کمپیوٹر ہے تو آپ کی سسٹم کی جو ریزولوشن ہے جیسے میری سسٹم کی ریزولوشن ہے وہ ہے 1366 تو آپ کیا کر سکتے ہو اسی ریزولوشن کے اوپر یہ آئی پیڈ ویو بنا سکتے ہو میں سکھاؤں گا کیسے بنانا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک لو اینڈ کمپیوٹر ہے اور آپ کی جو افیشل ریزولوشن ہے اس سے کم ریزولوشن کے اوپر آپ آئی پیڈ ویو بناو وہ ریزولوشن جو آپ کے سسٹم کے اوپر بھی فٹ آ جائے اور وہاں پر آپ کے بلیک بار بھی نہ ہے یہ جو بلیک بار ہوتے ہیں جب آپ فل سکرین کرتے ہو یہ آتے ہیں نا آپ کے اکثر یہ نہ آپ کے ہیں وہ والی ریزولوشن آپ کو چاہیے ہوگی تو یہاں پر جیسے ہی آپ اپنی ریزولوشن دونڈ لیں آپ نے اس ویب سائٹ میں جانا ہے ادھر آپ نے اپنی ریزولوشن لکھ دینی ہے تو یہاں پر جیسے میں نے لکھا تو یہاں پر بتا رہا ہے کہ 960 آپ کا آئی پیڈ ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر میانویل پر جا کے اپنی پوری ریزولوشن کو ادھر کوپی پیسٹ کر دیں گی اگر آپ آئی پیڈ ویو میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ نورمل رکھیں اس ٹیپ کو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر ڈی پی نورمل رکھیں اور یہاں پر آپ کو اسوس کی ڈیوائز آلویز رکھنی ہے نیچے پب جی کی سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر 720 بھی بھی جا سکتے ہو لیکن میں 1080 بھی بھی جاؤں گا اگر آپ کے پاس ایک نورمل کمپیوٹر ہے تو میرے والے سیٹنگ رکھنا سمود پر اگر ہیوی کمپیوٹر تو اس کو بڑھا سکتے ہو ایف بھی اس کو لو اینڈ ہائی انڈ کمپیوٹر دونوں میں 19 پہ آپ نے رکھنا ہے اور یہاں پر جیسے ہی آپ سیف کریں گے اب ہم ایمولیٹر کو کمپلیٹلی بند کریں گے کیونکہ ابھی اگر آپ چلائیں گے تو آپ کا پب جی موبائل نہیں چلے گا اب جہاں سے آپ کا ایمولیٹر چلتا اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کے اوپن فائل لوکیشن میں جانا یہاں سے آپ جہاں سے آپ لونچ کر رہے اس کو ڈلیٹ کر دینا یہ والے ایپ مارکٹ ہے اس کے اوپر کوپی کر دینا رائٹ کلک کرنا اور اس کا نام آپ پب جی موبائل کچھ بھی دے سکتے ہو کیونکہ اب آپ کو اس کو پر منٹ انسٹال رکھنا ہے تو اس لئے چھوٹی موٹی چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہو اس کے بعد پھر سے رائٹ کلک کرنا پروپرٹیز میں جانا یہ دیکھنا دیان سے یہ جو ای ایکسی اوپر والا ہے نا ٹارگٹ والا ایدھر سے سب سے اینڈ پہ جانا ایک سپیس بار دینا یہاں پر اور ایدھر ایک کمانڈ میں آپ کو دوں گا وہ پیسٹ کر دینا یہ ڈسکپشن بوکس میں آپ کو مل جائے گی اپلائے کر کے اوکے کر دینا اس کے بعد آپ کو یہ جو ایم آرکیٹس کو بڑا کر لیتا ہوں ٹی ایکس گیم اسسٹ میں جانا یو آئی میں یہاں پہ جانا ایدھر دیان سے دیکھنا یہ جو ای اینڈ لکھا ہوا ہے نا رائٹ کلک کر کے اس کی رینیم میں جانا ایدھر آپ کو کچھ بھی لکھ دینا وان ٹو تھری ٹری ٹو ون ایس ڈی وز ڈی کچھ بھی لکھ دینا اس کے بعد جو ایمولیٹر ہے نا اوپر اس کو کوپی کر دینا کوپی کرنے کے بعد ادھر اس کو پیسٹ کر دینا جب یہ پیسٹ ہو اس کے نام کو کیا کرنا رائٹ کلک کرنا رینیم میں جانا اب یہاں پر کیا کرنا یہ دیکھیں اس کو ریموف کر کے این لکھ دینا لکھ دیا اس کے بعد اس کو سیف کر دینا ہو گیا ہمارا سیف بس اتنا کام ہے کٹ کر دینا اب آپ ڈریکٹ کلی پبجی موبائل کو لانچ کر کے کھیل سکتے ہو لیکن آئی پیڈ ویو میں ایک مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہمارے جو بلیک بارز آتے ہیں نا ان کو ہمیں فکس کرنا ہے یہ وہ سٹیپ کریں گے جنہوں نے آئی پیڈ ویو لگایا ہے رائٹ کلک کر کے انویڈیا پینل پہ میں جا رہا ہوں تو یہ ایک لو اینڈ گرافی کارڈا بہت ہی اولڈ گرافی کارڈا ہے لیکن ہم اس کے پینل کو یوز کریں گے آپ ای 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 ڈی پینل کی ویڈیو یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہو ویسے سیم ہی ہے یہ سٹیپس نا چینج ریزولوشن کے اوپر کلک کرنا ہے کریٹ ریزولوشن کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے ہم ایک ریزولوشن بنانی پڑے گی ہم نے جو ریزولوشن آئی پیڈ ویو کے وہاں لکھی تھی اگر آپ کے پاس وہ ریزولوشن پڑی ہوئی ہے آپ نے چیک کر لینے یہ پہلے ڈیسپلی سیٹنگ میں جا کے اگر وہ پڑی ہوئی ہے تب آپ نے ای ای پیڈ ی وی ریزولوشن نہیں بنانی میرے پاس وہ نہیں پڑی ہوئی تو مجھے میانوال بنانی پڑے گی تو ہم نے جو بنائی تھی وہ لکھلی ابھی میں ٹیسٹ کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی اول ریڈی ایڈ ہے تو میں دکھا بھی دیتا ہوں بھائی یہ دیکھیں میری اول ریڈی ایڈ ہے یہ دیکھیں اوپر والی بھی میں نے بنائی تھی لیکن یہ میری اول ریڈی ایڈ پڑی ہے تو ادھر سے آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سٹیپ لازمی کرنا ہے یہ بلیک بار فکس کرنے کیلئے سٹیپ یہاں پر میرا بائی ڈیفولٹ ایکسپیکٹ ریشو پہ تھا جس کی وجہ سے میرا جو ہے بلیک سکرین آرہا تھا سائٹوں پہ جو بلیک بار آتا ہے نا فلسکرین کرنے پہ گیم لوبی اٹینشن گیمنگ بڑی میں وہ اس کی وجہ سے آتا ہے یہ اگر آپ کے پاس ایکسپیکٹ ریشو کا اپشن نہیں ملے گا تو آپ کبھی بھی بلیک بار کو فکس نہیں کر سکتے فل آئی پیڈ ویو میں آپ نہیں کھیل سکتے اس کے بعد ہم کیا کریں گے دیکھیں یہاں پہ میں رائٹ کلک کر کے ڈسپلی سیٹنگز میں جاتا ہوں یہاں پہ ہماری جو بھی آئی پیڈ والی ریزولوشن تو اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو کیپ چینجز کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میری آئی پیڈ ریزولوشن ہو چکی ہے سائٹوں پہ کوئی بھی بلیک بارز نہیں مجھے دیکھنے کے لئے مل رہے تو یہاں پہ ہمارے سارے سٹپس تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم سیمپلی پپ جی موبائل کو لانچ کریں گے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا لوگو بھی آ چکا ہے اور یہ بالکل گائز لائٹ ویٹ ہے اب یہ چلے گا نا آپ کے سامنے گوھر کرنا یہاں پہ یو سی بائے گھرنے کا بھی اپشن نہیں آپ کو آئے گا ایک لوگوں میں کنفیوزن ہے کہ بھائی جب بھی ایمولیٹر پہ کھیلو تو نائنٹین اہبیس پہ کھیلو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں سکسین اہبیس پہ کھیل رہا ہوں آپ نائنٹین پہ بھی جا سکتے ہو میں نے جو سیٹنگ کر رہی ہے وہ سکسٹین پلس نائنٹین دونوں کو سپورٹ کرتی ہے لیکن میرے سسٹم میں سکسٹین سمو چلتا ہے اب یہاں پہ میں پیک وغیرہ کے بٹن سیٹ کر کے تھوڑی سی سیٹنگ کر کے سینسیویٹی سیٹ کر کے اینڈ میپس وغیرہ ڈاؤنڈوڈ کر کے آپ سے ملتا ہوں اب جیسے ہم یہاں پہ آ چکے اب میں کی میپنگ آپ کو کروانے والوں دھیان سے دیکھنا یہاں پر اگر آپ نے نورمل ریزولوشن پہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو کی میپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹے موٹے بٹن ارجسٹ کر لینا بس ٹھیک ہے کی میپنگ ہوگی آپ کی لیکن اگر آپ نے آئی پیڈ ویو پہ رکھا ہے تو آپ نے جانا ہے یہاں پہ 2K میں حالانکہ میں لو اینڈ پی سی یوزر ہوں لیکن 2K ورک کرتا ہے اگر آپ آئی پیڈ والی ریزولوشن رکھیں گے تو اور 2K میں یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو دیکھ لینا اب جیسے میں یہاں سے گن پک اپ کر لیتا ہوں جلدی سے اور آپ کو ایک سب سے بڑا پروبلم بتاتا ہوں وہ ہے سکوپ کا پروبلم اگر آپ ریزولوشن میں تھوڑے بہت چینجز کریں گے تو آپ کا سکوپ کا بٹن نہیں چلے گا اس کا فکس دیکھ لینا اس کا بڑا الگ سا فکس ہے صرف سکوپ کا فکس یہ باقی کا کوئی اور فکس ہے یہ سکوپ کے بٹن کا فکس یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ سکوپ کے بٹن کے اوپر آیا اور یہاں سے میں گیا کی مائپنگ کے اوپر تو جیسے کی مائپنگ کے اوپر گئے یہ دیکھیں میں نے دیکھ لیا کہ میرا سکوپ والا بٹن ادھر ہے یہاں پر ہمیں کی مائپنگ میں صرف اس بٹن کو دیکھنا ہے ہلانا نہیں ہے کی مائپنگ میں جا کے ادھر سے اس بٹن کو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے دیکھ لیا میرا اگزیکٹ اس کے اوپر آ گیا اب یہ بٹن ہمارا ور کرے گا لیکن یہ پیمانہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ صرف کوو والے بٹن کے لیے ادھر بٹن کے لیے کوئی اور میتھڈ ہے پرون کا بٹن ورک نہیں کر رہا پرون کے بٹن کے لیے جو پائمانہ ہم رکھیں گے وہ یہ ہے گیم لوپ کے معاملے میں کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے جو جو بٹن ورک نہیں کر رہا ہوں سب ہی کو کٹ کر دو اس کے بعد سیف کرو ڈریکٹ اس بٹن کو ادھر کریٹ نہیں کرنا سیف کر دو and once again key mapping کے اوپر جاؤ and اسی بٹن کو اگین کریٹ کرو then وہ بٹن آپ کا ور کرے گا اب یہ سمجھانے میں وہ تھوڑا تو مشکل لگ رہا ہے مجھے لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے میں نے ابھی practical کر کے آپ کو دکھایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنے بٹن کو جو ہے وہ adjust کرنا ہے adjust کر دینے کے بعد اب جو ہماری final look آئے گی گیم کی بھائی وہ بہت ہی crazy ہونے والی ہے مطلب کہ full ipad view ہے اور one ویڈیو میں ہی ہم نے سب کچھ آپ کو کر کے دکھا دیا اب یہ تھا طریقہ جس کو کہ آپ use کرتے ہوئے tension gaming buddy کو اپنے low end pc میں play کر سکتے ہو کچھ problems آ جاتی ہیں اگر آپ کا کہیں پہ downloading پہ stuck ہو error code کا issue ہے تو اپنی location کو change کر لینا جیسے local dm install کر رہے تو local c میں کر لینا اور اگر تب بھی نہیں یہ ہو تو آپ نے پرانے والے game loop کو uninstall نہیں کیا ہوگا تو اس کی ویڈیو دیکھ لینا میں description box میں دے دوں گا پرانے game loop کو uninstall کرو اگر تب بھی work نہیں کر رہا تو آپ کا internet کا issue ہے تو آپ vpn use کر سکتے ہو جس کا link description box میں available ہوگا اب مجھے voice over کرتے گرتے گھنٹے سے بھی اوپر کا time ہو چکا ہے تو میں نے یہ complete ویڈیو آپ کو provide کی کوئی بھی skip وغیرہ میں نے نہیں کیا تاکہ آپ کو کہیں سے بھی کچھ شک نہ ہو آپ اپنی main edit بھی یہاں پہ login کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سے subscribe کر دینا بھائی بہت محنت لگتی ہے ایسی ویڈیوز کو خاص طور پر ایسی long ویڈیوز کو بنانے میں آپ تو بتب 10-12 منٹ میں ختم ہو جائیں گے لیکن مجھے یہاں پہ بھائی دو تین دین لگیں گے اس کو edit سب کچھ کرنے میں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ